السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہے اس فلوگز ڈراما سیری کبھی میں اور کبھی تم کی آنے والے پیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سجینہ کی جاپ لگ جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے سجینہ کی ساز جوتی ہے وہ سجینہ سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتی ہے سجینہ اسی خوشش میں ہوتی ہے کہ ساز مجھ سے خوش رہیں یہاں پر جو ہے ساز بولتی ہے کہ میں اتنی بیغیرت نہیں ہوں کہ بہو کے پیسے سے گھر میں راشن ڈلواؤں جس پر مصطفی کا مو بھی لٹک جاتا ہے اور سجینہ بھی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے یہ بات سن کر اور یہاں پر مصطفی یہی کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں لیکن میرے گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں تو سجینہ بہتر جانتی ہے کہ جو ہے مصطفی کتنا ٹیلنٹیڈ ہے اگر وہ پیسے کمانے پر آئے تو بہت سارے پیسے کما سکتا ہے جو گین سے تین لاکھوں پر جیس سکتا ہے اس کے لئے پیسے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے دوسری طرف ادیل نے جو ہے رباب سے شادی تو کر لیا لیکن اس کا ماں باپ کے بغیر دل نہیں ہی لگتا ہے اس نے ٹیمپریری صرف دولت کے لئے شادی کیا لیکن وہ رباب کے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہے لیکن خوش رہنے کا دکھاوا کرتا ہے یہاں کھان جو ہے دعوت پر دونوں جاتے ہیں ادیل اور رباب اور یہاں پر پھر جاتے ہیں تو یہاں پر جو رباب کے فادری کول آ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے تمہارا شوہر اگر تمہیں دھوکہ دے دے میں تمہیں یہ بات جو ہے تمہیں بتا رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے رباب یہی کہتی ہے کہ جو ہے رباب کو کوئی بھی انسان ابھی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اس کو دھوکہ دے دیں یہ بات سن کے باپ جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے اب یہاں پر ادیل بیچارے نے شادی تو کر لیا لیکن وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں